ہی حیاء بہترین لباس ہے اسلام نے حیاء کو لباس بھی قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لباس نادل کیا اس کا دو مقصد بتایا لباس کے نادل کرنے کا دو مقصد اس آیت میں تمہارے شرمگاہوں کو ڈھاپ لیں وریشہ اور تمہارے بننے سمرنے کا بھی ذریعہ بنایا یہ لباس و لباس تقوی زالی کا خیر تقوی والا لباس سے زیادہ بہتر ہے لباس تقوی سے مراد ایک انسان کو حیاء اور شرم آئے اس کی مثال جہے حضرت عصف علیہ السلام کے قصے جب عزیز مصر کی عورت نے دعوت دی جو ہے غلط کاری کی طرف بے حیائی کے کام کرنے کی طرف کہا ماز اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں بہت بہترین ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے مالک کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ میں خیانت کروں یہ حسن نہیں سکتا ہوں اس نے ہمیں ٹھیکانہ دیا اور ساری چیز میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں آپ اندازہ کیجئے کہ یہ حیاء گویا کہ یہ ایک لباس بھی ہے ایک انسان کے لئے جس سے زاہری طور پر ستر پوشی کرتا ہے جس سے زاہری طور پر ستر پوشی کرتا ہے جس سے زاہری طور پر ستر پوشی کرتا ہے جس سے زاہری طور پر ستر پوشی کرتا ہے جس سے زاہری طور پر ستر پوشی کرتا ہے جس سے زاہری طور پر ستر پوشی کرتا ہے جس سے زاہری طور پر ستر پوشی کرتا ہے جس سے زاہری طور پر ستر پوشی کرتا ہے موسیقی